خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس خود اعتمادی کا مطلب اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد بھروسہ کرنا اپنے آپ پر اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کے ساتھ آپ بہت بڑے مخاصد میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں بے اعتمادی یعنی کہ لیک آف کانفیڈنس کیا ہے بے اعتمادی ایک ایسا احساس ہے کہ کسی بھی موقع پر عملی خدم اٹھانے کے لیے اپنی خابلیت اور صلاحیتوں پر بھروسہ نہ ہونا انٹرویو کے وقت گھبرا جانا دل کی دھڑکن تیز ہو جانا باس آفیسر سے بات کرتے ہوئے خوف صدا ہو جانا انٹرویو دینے کا خوف ہونا پرزنٹیشن دینے کا خوف ہونا عوام کے سامنے بولنے کا خوف ہونا سٹیج پر بولنے کا خوف ہونا ان خوف کی وجہ سے کئی جسمانی علامات پیجہ ہو جاتی ہیں مثال کے طور پر دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا سانس کا پھول جانا بے چینی اور بے آرامی ہو جانا گھبراہٹ ہو جانا ڈر اور خوف کا ہونا پسینوں کا چھوٹ جانا الجا ہوا محسوس کرنا کپکپی تاری ہو جاتی ہے مو خوشک ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈرائی موت ہو جاتا ہے اور پیاس میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر ان علامات کی وجہ سے معمول کی زندگی پر انتہائی برے اثرات مرتب ہوتے ہیں سوشل زندگی بلکل ختم ہو جاتی ہے ذہنی و جسمانی صحت کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کاروباری معاشی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں فرد کے لیے روز مرہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اپنی مرضی کا پیسہ سرویس اختیار کرنے کے خابل نہیں رہتا موٹیویشن کم ہو جاتا ہے زندگی میں مسلسل ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں ذہنی دباؤ سٹریس بڑھ جاتا ہے پریشانی بڑھ جاتی ہے ڈپریشن ہو جاتا ہے بے اعتمادی انٹی انگزائٹی ادویات کے سارے زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے جبکہ اس کا اصل حل یہ نہیں ہے بلکہ خود اعتمادی بحال کرنا ایک فن ہے جس طرح انگریتی حضاب کمپیوٹر سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح خود اعتمادی بحال کرنے کے لیے ایک گائیڈ یا منٹور کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے بے اعتماد ہونے کے لیے کس انداز میں سوچنا ہے آواز کا لب و لہجہ کیسا ہو آپ کی جسمانی حرکات و سکنات کیسی ہو یہ کام آپ مہینوں میں نہیں بلکہ دنوں میں سیکھ کر خود اعتمادی بحال کر سکتے ہیں خود اعتمادی ایک انتہائی ضروری خوبی ہے جو آپ کو مشکلات پر خوابو پانے اور گول حاصل کرنے کے لیے جررت اور حوصلہ دیتی ہے یاد رکھیں اگر ایک آدمی خود اعتمادی سے زندگی گزار سکتا ہے تو ہر کوئی شخص خود اعتمادی سے زندگی گزار نہ سیکھ سکتا ہے لیکن یہ فن سیکھنے کے لیے ابھی اور اسی وقت آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کامیابی کے لیے کانفیڈنس خود اعتمادی بہت ضروری ہے آپ جو ہیں اس پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ جسے ہیں آپ کو اعتماد ہے کہ میں ہوں اس پر پورا یقین بھروسہ ہونے کا نام سیلف کانفیڈنس کہلاتا ہے جب کبھی آپ کی صلاحیتوں سے متعلق کوئی نیگٹیویٹی آپ کے پاس یا آپ کے دماغ میں آئے تو فورا اس کے مقابلے میں ایک پوزیٹیویٹی کا خیال لاکر اسے ذہن میں ختم کرے یاد رکھے گا دوسرے لوگوں کے غم سے زیادہ متاثر نہ ہوں اور ان کے نقش خدم پر چلنے کی کوشش مت کریں یاد رکھیں کہ بعض لوگ بظاہر تو خود کو پور اعتماد ظاہر کرتے ہیں مگر اندر سے ان کی وہی حالت ہوتی ہے جو آپ کی ہوتی ہے اگر ہو سکے تو اونچی آواز میں ان الفاظ کو ہر روز دن میں دس بار دھورائیں کہ میں اللہ کی مدد سے ہر کام کر سکتا ہوں اپنے اندر احساس کم تری اور خود اعتمادی کے فقدان کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ چیزیں اکثر اخواد بچپن میں انسان کے ذہن پر سوار ہو جاتی ہیں اپنے آپ کو پہچاننے سے بہت سی تکالیف کا علاج خود بخود ہو جاتا ہے دن میں دس مرتبہ یہ ہواگیر الفاظ ضرور دھورائیں کہ اگر رب کریم ہمارے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارے خلاف ہو سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کا صحیح اندازہ لگانے کی کوشش کریں